السلام علیکم یوں ورکم تو ان ہاؤس ڈلائٹ امید آپ سب خیئیت سے ہوں گے آج ان ہاؤس ڈلائٹ کے کچن میں بننے جارہی ہے مزیدار سی بیف نلی نہاری جس کو ریڈی کریں گے ہم گھر کے مسالوں کے ساتھ ویڈاوٹ پیکٹ مسالہ بہت ہی مزیدار سی اوٹھینٹک سی اور کمرشل اس کی ریسیپی ہے آئیں آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی شیئر کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں بیف نہاری کی ریسیپی بلکل اتھینٹک اور کمرشل سٹائل یہ ریسیپی ہے جسے ہم گھر کے مسالوں کے ساتھ کریں گے ریڈی اس کے لیے سب سے پہلے جہاں میں نے لیا ہے ڈیڑھ کلو یہاں میرے پاس نلیاں ہیں ہڈیاں اور یہ اس میں نلیاں شامل ہیں بیف کی اور ڈیڑھ کلو ہی اس کے ساتھ میں نے لیا ہے بیف کا بونکا گوشت اس میں ہاں ہوتے ہیں جسے ہم مچھلی کا گوشھ بھی کہتے ہیں بیف کا یہ میں نے ڈیڑھ کلو یہ لیا ہے اور اس کے ساتھ ڈیڑھ کلو یہ نلیاں لیاں ہیں جس میں ساتھ ہڈیاں شامل ہیں اور اس کے تین سے چار نلیاں ہیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں گوش کی سب سے پہلے ہم کرتے ہیں کٹیں بلکل بزاری سٹائل میں میں آپ کو سکھاؤں گی اس میں جو گوش کے پیس ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹی بوٹیاں نہیں ہوتی بلکہ انہوں نے بڑے پیس کی ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح میں ایک ایک یہ پیس لوں گی اور اس کے دو حصے کروں گی اس طرح سے دو پیسوں میں کٹ کروں گی اتنا پیس ہمیں چاہیے اسی طرح سے باقی کے بھی سارے پیس میں کٹ کرتی ہوں جی تو گوش کی ہم نے کر لیا ہے کٹنگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اتنا پیسیز اس کے رکھے ہیں اب گوش کٹنگ کرنے کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گی کہ اس کے اندر ہم مسالے کون سے use کرنے اور پھر ہم flame کی طرف چلیں گے سٹارٹ کرتے ہیں مسالے جو ہماری نیہاری میں use ہوں گے یہاں میں نے تین سٹی سی لیے بنایا کیونکہ یہ تینوں الگ الگ طرح سے ڈالیں گے سب سے پہلے ہم اس کی طرف آتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے one table spoon یہ ہے میں نے کالی میرچ سابوت کالی میرچ one table spoon ایک میں نے اتنا سا ٹکڑا لیا ہے جائی فل کا اور اس کے ساتھ میں نے یہ پیس لیا ہے جاویتری کے جائی فل جاویتری اس کے ساتھ یہاں میں نے تقریباً چار چھوٹی سٹکس لیا ہے cinnamon sticks دارچینی کی سٹکس تین میں نے لیا ہے بڑی لائچی جسے ہم کالی لائچی اور یہاں میں نے تین پیس لیا ہے پپلی کے اس کے بغیر نہاری میں ٹیسٹ نہیں آتا جو بزار صاحب کمرشل اوثنٹک نہاری لیتے ہیں اس میں یہ چیزیں لازمی ڈالیوی ہوتی ہیں یہ جو پپلی آپ کو ایزی لی کسی بھی پنسار کی دکان سے مل جائے گی تین پیس ہم لیں گے پپلی کے یہ جو میں نے آپ کو ٹری دکھائی ہے اس کے سب مسالے ہم اکٹھے کر کے ان کو اپنے مکسی جار میں ڈال کر مسالے بارے میں ہم اس کو پیس کے اس کا پاوڈر بنا لیں گے دوسرے نمبر پر ہم یہ لیں گے اس میں یہاں میں نے لیا ہے سونٹ جسے جو خوش قدرک ہوتا ہے اس کے میں نے اس طرح چھوٹے سے تین ٹکڑے لیا ہے جن کو جب ہم اگر پاوڈر بنائیں تو تقریباً ہاف ٹیبل سپون اس کا پاوڈر بنجے اتنا آپ نے سونٹ لینی ہے اس کے ساتھ یہاں میں نے لیا ہے وان ٹیبل سپون زیرا سفید زیرا اور دو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے سونف ان تینوں چیزوں کو بھی مکس کر کے ہم نے اس کا پاوڈر بنا لینا ہے یہ دو ہمارے پاوڈر الگ الگ ریڈی ہو جائیں گے اب اس کے ساتھ یہاں میں نے لیا ہے سابت سوکا دھنیا خوش سوکا دھنیا جسے ہم کہتے ہیں تقریباً دو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے اور اس کے ساتھ یہاں میں نے لیا ہے کڑی پتہ تقریباً یہ دو کڑی پتہ ہیں ان دونوں کو ہم بنا کر پوٹلی اس کو ہم یخنی میں ڈالیں گے پوٹلی بنانے کے لیے یہاں کوئی بھی ململ کا ساف کپڑا لے لیں اس طرح سے اور اس کے اندر اب ہم اس کو ایٹ کریں گے یہ کڑی پتہ ڈالیں گے توڑ کر اور اس کی اب ہم بنا لیں گے پوٹلی اس طرح سے یہ ہماری پوٹلی ہو گئی ہے ریڈی اس کو ہم یخنی میں ڈالیں گے اور یہ دونوں مسالے الگ الگ پیس کر ہم گوش بھوندے وقت اس میں ڈالیں گے اور اس کے علاوہ ہمیں مسالے کے لیے چاہیے یہاں میں نے لیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاس ان کو بھی میں چوپر میں ڈال کے ان کو اچھی طرح سے چاپ کر لوں گی اور اس کے ساتھ یہاں میں نے لیا ہے چھے سے سار جوے لیسن کے ان کو بھی میں الگ ان کا پیسٹ بنا لوں گی یہ دونوں الگ الگ ان کا اس کو چوپ کریں گے اور اس کا پیسٹ بنا لیں گے اور یہ سارے مسالے مارے ہو گئے ہیں ریڈی اب سب سے پہلے ہم رکھتے ہیں ہڈیوں کی یخنی جی یخنی رکھنا سرار کرتے ہیں اس کے لیے یہاں ایک دیکھچی میں میں نے لیا ہے چار لیٹر پانی اور اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی یہ ساری جو ہڈیاں انہلیاں ان کو ایڈ کر دوں گی تاکہ اچھی طرح سے ان کی یخنی نیتل آئے جی تو ہڈیاں ڈالنے کے بعد میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون سوڈ نممک اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے یہ پورٹلی ململ کے کپڑے کی جس نے ہم نے سوکا دھنیا اور کڑی پتہ ڈالا تھا اس کو ڈال دیں گے جب ایک بوائل اس کو آجے گا فل فلیم پر تو ہم اس کا اور نہاری میں بھی مزیدار سا ٹیسٹ آجائے جی تو تقریباً دو ہنٹے پکنے کے بعد ہماری یخنی ماشرہ بہت اچھی طرح سے ریڈی ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اب ہم اس کا فلیم کرتے ہیں آف اور ریڈی کرتے ہیں گوشت جی تو دیکھچے میں لیتے ہیں پیاس جو میں نے آپ کو بتایا تھا دو میڈیم سائز کے پیاس اسے ہم نے فائنڈی چوپ کر لیا اس کو ایٹ کریں گے اور اس کے ساتھ اس میں ایٹ کریں گے گھی یہاں میں نے لیا دانے دار گھی آپ اسے آئیل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن گھی میں نہاری زیادہ مزیدار سی بنتی ہے دانے دار جو گھی ہوتا ہے اسے میں نے کر لیا میڈ تقریباً ڈیڑھ کپ یہ گھی ہے کیونکہ نہاری میں جو آئیل ہوتا ہے تری ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اسے لئے اس میں ہم گھی کا استعمال تھوڑا زیادہ کریں گے اور اب ہم اس کو گولڈن براؤن ہونے تک پکائیں گے تو جیسے ہی پیاز ہو جائے گا ہلکا سا گولڈن براؤن آپ نے بہت زیادہ ڈاک کلر نہیں اس کا کنا اس میں میٹ کر دوں گی تھوڑی سی یقنی جو ابھی ہم نے ہجیوں کی نکال دی ہے یقنی ڈالنے یا پانی ڈالنے اس کا مصد یہ ہوتا ہے کہ پیاز کا کلر ہے وہ اس سے زیادہ ڈاکنا ہو اب اس کے اندر ہم میٹ کر دیں گے گوڑ بون کا گوڑ اب ہم نے کرنی ہے گوڑ کی اچھی طرح سے ڈھونائی اس ٹیج پر اب ہماری ڈھونائی بہت اچھی طرح سے ہونی چاہیے خلیم میں نے فل کر دیا بھونائی دوران ہی اس کے اندر ہم ساتھ لیسن کا پیاز پی ایٹ کر دیں گے جو میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو بتایا تھا اور اس کے اب ہم ساتھ بھونائی کریں گے اچھی طرح بھونائی کے دوران ہی اس کے اندر ہم چامل کریں گے کچھ گھر کے مسالے جس میں یہاں میں نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر یعنی لال میچ پاوڈر 1 ٹی سپون حلدی اور یہاں میں نے 1 ٹی بل سپون لیا ہے نمک کیونکہ ہم نے یخنی میں بھی نمک ایٹ کریا تھا اور اس میں بھی 1 ٹی بل سپون ایٹ کریں گے اور آس میں ہم اس کو چکھ لیں گے یہ مسالے ایٹ کرتے ہیں اب اس کے ساتھ ایٹ کریں گے یہ جو ہم نے سونک زیرہ اور سونٹ کا پاوڈر بنایا تھا اس کے ہم 2 ٹی بل سپون بھر کے یہ ایٹ کر دیں گے اور اب مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے گوشکی ہم بنائی کریں گے تقریباً 5 سے 6 منٹ آپ نے اچھی طرح سے اس کی کرنی ہے بنائی اچھی طرح سے ہم نے بنائی کی ہے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے تقریباً یہاں ڈالیں گے اور تب ہم اس کو دم پر لگا دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے کیونکہ اس کے بعد ہم اگین اس کی ایک دفعہ پھر سے بنائی کریں گے نیالی میں دو بار بنائی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اندر آجاتا مزیدار سا ٹیسٹ اب یفنی ڈالنے کے بعد اس کو میں لو فلیم کر کے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے لگا دوں گی دم پہ جی تقریباً ایک گھنٹے کے بعد جو گوھر سے میں نے چیک کیا تھا ماشاءاللہ ہمارا 50% تک گوھر وہ ٹینڈر ہو گیا اب اس ٹیج پر اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے جو ہم نے دوسرا مسالہ پیسا تھا جس میں ہم نے جائفر جوویتری اور کالی میرچوں والا بنایا تھا اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اور اگین اس کی ہم اچھی طرح سے کریں گے بھنائی فلیم پول کر دیں گے اور اچھی طرح سے اس کی بنائی کریں گے چار سے پانچ منٹ بنائی بنائی آپ کی دوسری پار بہت ہم اپنی اس کے اندر ہم نے ساری ایٹ کر دی ہے اب جو ہڈیوں کی نلیاں تھی اس کے اندر سے میں ساری مکھیں ایک باؤل کے اندر نکال لیں اس کو میں سائیڈ پہ رکھ دوں گی اس کو ہم اینڈ پہ ڈالیں گے شوربے کے اندر اور جو باقی ہڈیاں تھیں ہماری اس کو بھی ہم اس شوربے کے اندر ڈال دیں گے جب تک گوش ٹینڈر ہو رہا ہے مزید اس کے اندر سے بھی رس نکلتا جائے یہ بھی اسی کے اندر پکیں یہ دیکھیں اس ساری جو ہماری ہڈیاں وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اب ہم اس دیں گے دوبارہ سے لو اور اس کو اب ہم ٹینڈر ہونے تک پکائیں گے تقریبا ایک سے ڈیڑھ گھنٹا جب پکائیں ہم ہم ہڈیاں ڈالی تھیں ان کو ہم نکال دیں گے باہر اس طرح سے ساری ہڈیاں باہر نکال دیں گے اور اب ہم اس کو ٹھک کرنے کے لئے اس میں شامل کریں گے آٹا یہ ساری ہڈیاں اس میں سے ہم نے نکال لی اچھے طرح سے اس کا رس نکل آیا ہے اب اس کی لیا ہے ایک کپ آٹا جو گھر میں روٹی بنانے کے لئے استعمال کریں ایک کپ آٹا لے کر میں نے پانی ڈال کے اچھی طرح سے بنائے پیسٹ بہت اچھی طرح سے آپ نے اسے مکس کرنے کہ اس کے اندر کوئی بھی آٹے کی گھٹلی نہ رہے ورنہ وہ نہاری کے اندر بھی اسی طرح سے گھٹلی آجائے گی اب ہم اس کو کریں گے اس کے اندر ایٹ میں نے بلکل لو فلیم ابھی کر دیا جیسے جیسے ہم اس آٹے کو اس کے اندر ایٹ کرتے جائیں گے ہم کونٹین نیہاری کے اندر چمچ ہلاتے جائیں گے تاکہ کوئی بھی اس کے اندر گھٹلی نہ بنے اسے ہماری نہاری جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اس کے اندر ہم نے سارا آٹا اچھی طرح سے مکس کر دیا اب ہم اگین اسے لو فلیم پر تقریبا چالی سے پنتالیس منٹ کے لیے سے پکنے دیں گے کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے اس کو پکنے دیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ ہماری نہاری تھک بھی ہو جائے اور جو گوش کے اندر تھوڑی سی کسر ہے وہ بھی پوری ہو جائے تو اگین اسے ہم لگاتے ہیں دم لو فلیم پر جی ویورز ماشاءاللہ چالی سے پنتالیس منٹ گزر چکے ہیں نہاری کو پکتے ہوئے بہت اچھی طرح سے یہ ہو گئی تھک آپ دیکھ سکتے ماشاءاللہ بلکل اس کی تھک نس اس طرح بزاری نہاری لیتے ہیں بہت اچھی طرح سے یہ پک بھی گئی ہے اس کے جو گوٹی وہ بہت اچھی طرح سے ہو گئی ہے ٹینڈر یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح سے اس کا گوش ٹوٹ رہے دیکھیں کتنا اچھا یہ ٹینڈر ہو گیا اس ٹیس پر آپ نے اس نمک چیک لینا ہے میں نے 1 ٹی سپون نمک اور اٹھ کیا بھی اپنے ٹیس کے مطابق اس نمک اس میں اور اٹھ کریں ایڈجسٹ کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آئل ہے اس کی تریہ اوپر آگئی ہے میں آپ کو 15 سے 20 منٹ کے بعد دوبارہ دکھاتی ہوں جی ویوز یہ تقریبا 15 سے 20 منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھی اس کے اوپر تریہ آگئی ہے جتنا ہم نے آئل ڈالا تھا سارا اوپر آگیا ہے بلکل ریڈی ہے ہماری نیہاری اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں جی ویوز مزیدار سی بیف نیہاری بلکل ریڈی ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے بلکل کمرشل اور آثینٹک سی ریسیپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو مزا آئے گا اس کو ہم نے پریزنٹ کیا ہے یہاں کچھ جولین فارم میں کٹے ہوئے ادرک کے ساتھ اور اس کے ساتھ اس کے اوپر ہم ڈالیں گے باریک کٹیوی ہری مرچیں لیمن سلائس اور اس کے ساتھ اس کے اوپر ہم ڈالیں گے جو ہم نے نلیا نکالی نہیں تھی یہ لاسٹ میں اس کے اوپر ہم ڈالیں گے جی تو ماشاء اللہ مزیدار سی نیہاری برکل ریڈی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پرس کریں تاکہ آئند آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیپیکیشن آپ کو ٹائم پر مل جائے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں بہت جلد ایک بہت اچھی نئی مزیدار اور زبردرسی ریسپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ